ایک خبر ہے جائپور سے بیچ راستے میں جلتی ہوئی کار کا ویڈیو سامنے آیا ہے شام نگر پھل منڈی کے پاس کی گھٹنا ہے یہ گاڑی کو دیکھ کر لوگوں میں ہڑکم پمچا ہے وہاں چالک نے کار سے کود کر اپنی جان بچائی ہے تو خبر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جائپور سے جہاں بیچ راستے میں جلتی ہوئی گاڑی کا ویڈیو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں آپ کو جانکاری دے کہ گھٹنا ہے شام نگر پھلمنڈی کے پاس کی بیچ راستے میں جلتی ہوئی گاڑی کو دیکھ کر لوگوں میں ہڑکم پچھا سڑک پر لمبا جام لگا اور جانکاری یہ کہ کار میں ساچانک دھوا نکلنے لگا اور کار نے اچانک آگ پکڑتی دیکھتے دیکھتے وہاں چالک میں کود کر اپنے جان بچھا لی ہے گنیمت رہی ہے کہ کسی کی جان پر بن نہیں آئی ہے سوچنا پر پولیس کی ٹیم پہنچی ہے اگنیش مامن میں بھاکی گاڑیاں پہنچی ہیں کڑی مشکت کے بعد آگ کو بجھا لیا گیا حالانکہ گاڑی میں آگ کیسے لگی یہ ابھی تک ڈیٹیل نہیں مل پائی ہے لیکن the burning car کی تصویر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں دھو دھو کر یہ گاڑی جلنے لگی چلتی رہی دیکھئے ہیں یہ گاڑی چل رہی ہے اور دھو دھو کر جل رہی ہے لوگوں میں ہڑکم پچھا دھوائی کا گبار گاڑی میں سے نکلتا ہوا جیسے ہی گاڑی نے آگ پکڑی واہن چالک نے تورند گاڑی سے کھوٹ کر اپنی جان بچا لی اور اسی پر میرے ساتھ زیادہ جانکار لیے ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہرشا کماری اس وقت موجود ہے ہرشا پتا چل پایا ہے کی وجہ کیا رہی ہے آگ لگنے کی یہ کوئی علور کے جو دیواسی ہے ان کی گاڑی تھی انہوں نے اپنے فرینڈ کو بیسی چلانے کے لیے اور آٹوماتک گاڑی تھی بتایا جا رہا ہے کہ جب سودالہ پہ ایلیویٹڈ روڈ جو ہے جو کافی بزی ایریا رہتا ہے ویس جیپورکہ وہاں پر جب یہ گاڑی ایلیویٹڈ روڈ پہ تھی تو چالک نے دیکھا کہ اس میں سے دھوا آ رہا ہے تو اس نے گاڑی روپ کر ہینڈ بریک لگایا اور وہ آپ جانتے کی فلائی اوور پہ تھی تو تھوڑا سا ڈھلان بھی تھا وہاں پہ اس نے ہینڈ بریک لگایا اور شیشے نیچے کر کے وہ گاڑی سے باہر اترا تب تک وہ کچھ کرتا تو گاڑی میں ایک دم سے جو ہے بونٹ سے آگ لکھنے لگے اور کیونکہ آگ لگ گئی گاڑی میں تو شاک ساکٹ ہو گیا اور جو ہینڈ بریک اس نے لگایا تھا اس کا تار جل گیا تو جاننی کی گاڑی کا بریک فیل ہو گیا اور گاڑی کی بریک فیل ہونے کے کارن وہ گاڑی پھر آگے لڑکتے ہوئی گئی قریب تین سو چار سو میٹر لڑکتے ہوئے گئی ہے اور پھر دھلاال کی لیکی اتر کے ایک خمبے سے تکرا کر وہاں پر روپ گئی ہے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے تھانیوں لوگوں میں ہڑکم پچ گیا لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے جو موٹر سائیکل چالک آپ دیکھ رہے ایک تو اپنی بائی کی وہاں چھوڑھ کے جان بچائے سائیڈ میں بھاگ گیا پھر کچھ جو لوگ وہاں پہ تھے انہوں نے پائر بریگیٹ کو فون کیا اور وہاں پر دو دمکل آئی انہوں نے گاڑی آگ بجالے کی کوشش کی لیکن گاڑی تو پوری طرح سے ہو گئی ہے اور وہاں پر لمبا جام بھی لگ جیا تھا پھر بھاڑی کو جب کریل سے ہٹایا گیا وہاں سے تب وہاں پر واپس لاتایا سوچارو ٹھیکے بہت شکریہ آپ کا حرشہ کمارے سنگھ تمام جانکاری کے لیے